گائز آپ کو وائٹی سٹوڈیو میں انوائٹا کولیبریٹر کا یہ والا فیچر دیکھنے کو ملا ہوگا تو یہ فیچر کیا ہے اور کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا اگر آپ کو یہ والا فیچر ابھی تک نہیں ملا تو آپ نے اپنے وائٹی سٹوڈیو کو اپ ڈیٹ کر لینا آپ کو یہ فیچر مل جائے گا تو بیسکلی یوٹیوب میں ایک نیو اپ ڈیٹ آیا کولیبریشن کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو میں پانچ بندوں کو ایز اکولیبریٹر ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ انسٹاگرام کی ریلز میں یا کسی پوسٹ میں کسی کو ایز اکولیبریٹر ایڈ کرتے تھے سیم اسی طرح آپ یوٹیوب کی ویڈیو میں پانچ بندوں کو ایز اکولیبریٹر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کوئی پرسن آپ کی وہ ویڈیو پلے کرے گا تو اس میں وہ بھی پرسن وہاں پہ شو ہو جائیں گے ان کے چینل وہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے جن کو آپ نے ایزا کلیبریٹر ایڈ کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا تو اس میں آپ کو کلیبریٹر کو لے کر یہاں پہ کوئی بھی ڈاؤٹ وغیرہ نہیں رہے گا میں کوشش کروں گا کمپلیٹ یہاں پہ سمجھانے کی کس طرح سے ایڈ کیا جاتا ہے کس طرح سے انوائٹ کیا جاتا ہے اور کیسے اکسپٹ کیا جاتا ہے تو کسی بھی پرسن کو اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے انوائٹ اکولیبریٹر اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کا چینل کا نام سرچ کر لینا ہے جو بھی چینل کا نام ہوگا آپ نے سرچ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ جائے گا انوائٹ اکولیبریٹر تو نیچے آپ دیکھیں گے allow analytics viewing اگر یہاں سے آپ اسے allow کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو as a collaborator add ہوا ہے آپ کی ویڈیو میں وہ اس ویڈیو کے analytics بھی چیک کر سکتا ہے یعنی کتنے views آیاں اس ویڈیو پہ کتنے subscribers آیاں کتنی اس کی reach ہے اگر آپ اس کو یہ access دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ allow کر سکتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی earning دیکھ سکتا ہے earning صرف اسی چینل پہ ہوگی جس نے original وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو as a collaborator add ہوئے ہیں وہ earning نہیں یہاں پہ کر سکتے صرف وہ as a collaborator add ہوں گے تو یہاں سے فلال کے لیے میں یہاں سے disallow کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے create link اس پہ click کر دینا ہے جیسے آپ یہاں سے create link پہ click کریں گے تو یہاں سے آپ نے copy کر لینا ہے تو بہت سے دوستوں کے question تھے کہ یہاں پہ copy link کرنے کے بعد کہاں پہ send کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے copy کر لیا اس کے بعد آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو save کر لینا ہے جب آپ save کریں گے تب ہی link active ہوگا آپ نے link کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو یہاں پہ save کر دینا ہے save کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس link کو آپ نے share کرنا ہے وارڈس اپ پہ facebook پہ email جہاں پہ آپ چاہیں بہتر یہ ہوتا ہے آپ وارڈس اپ پہ share کریں تو یہاں پہ میں آپ کو وارڈس اپ پہ share کر کے دکھاتا ہوں تو اگلے بندے کی طرف کیسے link show ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے بعد جیسے اگلا بندہ اس link پہ click کرے گا link پہ click کرنے کے بعد اس کے سامنے یہ والا interface آ جائے گا you are invited to collaborate اور یہاں پہ چینل کا نام آ جائے گا اور نیچے لکھا ہوگا accept تو وہاں پہ وہ سیدھا اپنے وائٹی سٹوڈیو میں redirect ہو جائے گا اور یہ والا interface open ہو جائے گا you are invited وہاں پہ وہ accept کر سکتا ہے یعنی آپ نے اسے as a collaborator add کیا ہے اسے link send کیا ہے اور یہاں سے اگر وہ accept کر لیتا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو میں as a collaborator add ہو جائے گا تو یہاں سے میں accept کر لیتا ہوں تو اس کے بعد ایک اور بڑا common question ہے کہ اگر کسی نے آپ کو as a collaborator add کیا ہے اور آپ نے accept کر لیا accept کرنے کے بعد آپ بعد میں چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو سے خود کو remove کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں as a collaborator add نہیں ہونا چاہتے وہ آپ کیسے ہوں گے تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے وائٹی سٹوڈیو کو open کر لینا ہے وائٹی سٹوڈیو کو open کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں گے content آپ نے اس پہ click کر دینا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے collaborations کا option ہوگا اس میں وہ ساری ویڈیوز ہوں گی جن میں آپ as a collaborator add ہوئے ہوں گے تو آپ نے اس ویڈیو پہ click کر دینا ہے جیسے آپ click کریں گے یہاں پہ اوپر دیکھیں گے ایک آئیکن ہے آپ اس پہ click کر دیں گے اور اس پہ click کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے وڈڑہ یہاں سے آپ اس ویڈیو سے as a collaborator remove ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے mind میں یہ والا question ہوگا کہ collaboration کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو یا آپ کسی چینل کو ایزا کلیبریٹر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کا ایک اچھا ایمپیکٹ پڑتا ہے دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کون کون سے چینل ایڈ ہوئے ہوئے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ساری سمجھ آگئے ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کویسشن ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس کا انصر آپ کو مل جائے گا تو اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں